اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم ورک کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب KPK کی کلاس نائنٹ چپٹر نمبر سکس ورک اینڈ انرجی میں موجود ہے اور یہی ٹاپک کیمبرج بلوچستان اور سندھ کی نائنٹ کلاس میں بھی موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو دیفنیشن آف ورک اور ڈیفرنٹ کیسز میں ورک کو سٹڈی کرنا اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے فیزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارمی جماعت تک فیزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹورٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ورک کیا ہوتا ہے یعنی عام لائف میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لکھ رہے ہیں کچھ کام تو یہ ہم ورک کر رہے ہیں لیکن فیزکس میں کیا یہ ورک ہوگا یا نہیں ہوگا چلیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ایک سمپل ایکزمپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بلوک کو ہم پوش کرتے ہیں اس کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں فورس لگاتے ہیں اور وہ بلوک جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کور کرتا ہے تو اس نے ایک ورک کیا یعنی وہ ورک کس طرح سے معلوم ہوگا جو فورس ہم نے اس پر اپلائے کی ہے اس فورس کی مگنیچوڈ کو اس ڈسپلیسمنٹ کی مگنیچوڈ سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمیں پاس جو ہے وہ ورک دن آجے گا جو کہ اس باڈی نے کیا ہوگا جو کہ فرض کرے گا اگر میں کہتا ہوں یہ فورس جو میں اس پر اپلائے کر رہا ہوں جو کہ نیٹ فورس ہے یعنی ایک خاص ڈیریکشن میں جو فورس اثر کر رہی ہے جو کہ اس میں ایک موشن کریٹ کر رہی ہے اگر ہم نیٹن سیکنڈ لاکھے والے سے دیکھیں اور فرض کریں گے اس نے جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا اس باڈی نے وہ ون میٹر کا کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو اس باڈی میں ہم یہ کہیں گے کہ جو انرجی آئی ہے یہ ورک کرنے کی صلاحیت آئی ہے وہ کتنی آگئی ہے کتنے جولز آئی ہے وہ اب ہمیں در مئیہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے جی فورس کی مگنیچوڈ ٹین نیوٹن کو ملٹیپلائے کر دیں گے ڈسپلیسمنٹ کی مگنیچوڈ سے یعنی ڈسٹنس سے تو ون میٹر یہ ہمارے پاس آجے گا کتنا جی ٹین نیوٹن میٹر یعنی جسے ہم جولز بھی کہتے ہیں جولز جو ہے بیسیکلی وہ انرجی کے یونٹ ہے جو کہ ورک بھی ایک ہمارے پاس انرجی جو کہ ہم نے یہاں سے دیکھا یعنی اب ہم اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ون جول انرجی ہے وہ آخر کتنی ہو سکتی ہے یعنی پہلے ہمارے ذہن میں کوسچن آتا ہے چلیں ورک ہمیں پتا چل گیا اب ون جول انرجی کتنی ہونی چاہیے یعنی ہم جب ون نیوٹن فورس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ون نیوٹن فورس اتنی مقدار کی فورس ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی باڈی پر اپلائے ہو جس کا میس ون کیجی ہے ایک باڈی پر ہم اپلائے کر رہے ہیں اور اس میں ون میٹر کا وہ باڈی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کور کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے ہمارے پاس یہ ون جول ہے یعنی اس سے ہمیں ون جول کا اندازہ ہو جاتا ہے اب ہم جب یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورک ڈن ہے وہ جو ہے وہ کس کی مقدار بڑھ سکتی ہے یہ گھڑ سکتی ہے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کی ویلیو جو وہ اس پہ متابقی یعنی اس کے اوپر اس کی ویلیو کو وہ چینج کرتے ہیں جیسے چلے میں یوں بات کرتا ہوں کہ یہ بلاغ جس کے اوپر فورس ہم فورس کرتے ہیں ٹین نیوٹن ہی جو ہے وہ اپلائے ہوتی لیکن اب اس کا میس ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر یہ میس زیادہ ہوگا تو ایکسٹریشن بھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ جو ڈسپلیسمنٹ کور ہوگا باڈی میں وہ پہلے کی نسبت اب کچھ کم ہوگا جو کہ میں کہتا ہوں ہاف میٹر ہوگا ٹھیک ہے باڈی اب ہاف میٹر کا فاصلہ تیہ کرے گی جو کہ یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو ریس کر دیتا ہوں یہ دسٹنس چونکہ پہلے سے درا کیا ہم نے یہ باڈی ادھر تک آجے گی یہاں سے یہاں تک آجے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے دسٹنس ہمارے پاس یہ ہو جے گا 0.5 میٹر کا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ورگ ڈن جو ہوا ہے یا انرجی جو اس باڈی میں آئی ہے وہ پہلے کی نسبت اتنی ہی رہی ہے یا کم ہوئی ہے یعنی ورگ ڈن سے ہمیں وہ بات پتا چلے گی فورس تو 10 نیوٹن ہی اپلائے ہو رہی تھی لیکن اس دفعہ جو باڈی نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا وہ 0.5 میٹر کا کیا یعنی اس دفعہ جو ہے وہ 5 نیوٹن میٹر کا ورگ ڈن ہوا ہے یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ باڈی میں 5 جولز انرجی آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میس اگر باڈی کا بڑھ جائے گا انرشیا زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس باڈی میں جو فورس ایک پہلے انرجی پہلے وہ اس کے اندر ٹرانسفر کر رہی تھی وہ اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یا پھر اگر چلے ہم یوں بات کرتے ہیں کہ اگر میں فورس بڑھا دیتا ہوں پہلے میں 10 نیوٹن فورس لگا تھا میں 40 نیوٹن فورس لگاتا ہوں اور ابجیکٹ کا میس جو ہے وہ اب اتنا ہی ہے جتنا کہ ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا ٹھیک ہے جیسے یہ ڈراؤ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اب باڈی جو ہے وہ زیادہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گی یعنی نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق ایک باڈی میں جس وقت ہم اس کا میس کم کر دیتے ہیں یا چلے میس کو کانسٹنٹ کر لیتے ہیں اور فورس بڑھا دیتے ہیں تو ایکسٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے یعنی ظاہری بات ہے کہ باڈی میں ایکسٹریشن اب زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ ڈسٹنس کور کر رہی ہے یہ یہاں تک آگئی ہے ٹھیک ہے اور جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس ڈسپلیسمنٹ کی جو میگنیچیوڈ ہے جو کہ اندازہ ہم کر لیتے ہیں یہ فور میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پاس جو اب ورڈ آئے گا جوہلز جیسے ظاہر کر دیتے ہیں سمپل ٹھیک ہے جو کہ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے باس بسیکلی ورک ہے وہ ایک سکیلر کونٹی ہے جبکہ اب ہم اگر یونٹس پہ جائیں تو اس کے یونٹ نیوٹن میٹر بھی ہیں جوہلز بھی ہیں لیکن جب ہم نیوٹن میٹر کو سمجھتے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاہد یہ ایک ویکٹر کونٹی چونکہ ہم نے ٹارک میں پڑھا تھا کہ ٹارک کی یونٹ بھی نیوٹن میٹر ہوتے ہیں یعنی اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹارک کیا ہوتا چلے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں جی کہ اگر ہم ایک پیوٹ لے لیتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ لے لیتے ہیں یعنی اسی راڈ کا جس کے اراؤنڈ اس کے باقی پارٹیکلز روٹیٹ کر سکیں یعنی جیسے ایک دروازے کو ہم دھکا دیتے تو وہ آگے موو کر سکتا ہے اپنے اس پوائنٹ پر فورس لگاتا ہوں جو کہ پیوٹ پوائنٹ سے جس پوائنٹ جسے یہ اس فورس کے پرپنڈیگولر جو ڈسٹنس ہے جو کہ میں ڈی سے جسے ظاہر کر ہوں گا فرس کریں یہ ہمارے پاس جو اگر فور میٹر ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو ٹارک روٹیشن پروڈیوز کرنے کی میں کہوں گا جو مینی چوٹ ہوگی صلاحیت ہوگی یعنی اس فورس نے اس اپجیکٹ میں دسٹنس بھی کور کیا یعنی اس میں ایک ٹرانسلیٹری موشن ہونا چاہیے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ورک دن ہوا ہے یا خاص پوائنٹ میں موشن کو ہم دیکھتے کہ اس کی نیو پوزیشن کیا ہے تو یہ بات جب اس کا پتا چلتا تو اگر ایک پرسن جو کہ اس طرح سے اپنے سر کے اوپر اس نے کچھ اوبجیکس اٹھائے جیسے گاؤں دھیاتوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں اس سے گھڑے بھرے میں پانی دیکھ سکتے ہیں اپنا ایک ویٹ ہے جو ڈاؤنور ڈیک کر رہے ہے اور ایک یا دو گھڑے چلے ہم بنا دیتے ہیں ادھر اگر دیکھیں تو ایک ورک یعنی یہ پرسن کر رہے ہیں لیکن وہ ورک اس کی مقدار یہاں پر اگر دیکھنے دیکھیں تو وہ زیرو جول بن رہی یعنی ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ہمیں بزائر لگتا ہے کہ یہ ورک کر رہے ہیں جبکہ یہ پرسن جو اتنی مقدار میں اس کو ویٹ کی برابر کی مقدار میں اوپر کے طرف اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ ریاکشن فورس ہے جس کی ڈیریکشن اپورڈ ہے جبکہ خود آگے کی طرف موف کر ہے یعنی پرپینڈی کولرلی موف کر رہے ہیں جو ان کا ڈسپلیس منٹ این کی ڈسپلیس ب що ی یہ اگر ہم دیکھ مہ چاہے تو اگر اس پر لگا رہے ہیں اس پرسن پر وہ کتنا لگا رہے ہیں جی وہ و اس کا اپنا ویٹ جو ہے اس پر فورس لگا رہے ہیں اور اگر یہ پرسن فرس کریں نیچے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اس ویٹ کو یعنی اس برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی نارمل ہائٹ سے نیچے ہو جاتے ہیں کچھ فاصلہ یعنی فرس کریں پوائنٹ فائف میٹر وہ جھک جاتے نیچے تو اس کا مطلب اس ویٹ نے وہ ایک خاص ورک کیا ہے اور چونکہ دونوں کی ڈیریکشن سیم ایسی ورک ڈن ہوگا لیکن اگر فرس کریں پرسن اسی طرح سٹینڈنگ پوزیشن پر ہے اور ویٹ ڈاؤنورڈ ہے کر رہا جبکہ خود ہی آگئی طرح موف کریں تو پھر جو یہ جو گھڑے ہیں یہ بھی کوئی ورک اس بندے پر نہیں کر رہے ٹھیک ہے یعنی اس بات کو میں یوں اس ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ ایک ایتھلیٹ جو ہے ایک ایتھلیٹ جس وقت ایک ویٹ لفٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے سر کے اوپر اس طرح سے بازووں سے اس طرح سے جو ہے وہ ڈم بیل جو ہوتا ہے وہ جس میں ایک راڈ اور اس کی دونوں طرف جو ہے وہ کچھ وزن جو ہوتا وہ ٹیچ ہوتا ہے اگر اس کو اٹھا کر کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ان کے مطابق کیا یہ یعنی وہ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں کوئی ورک کر رہو لیکن یہ ورک نہیں ہے یعنی فیزکس کے حالے سے یہ کوئی ورک ڈر نہیں ہے چونکہ باڈی پہ آپ مسلسل فورس لگا رہے ہیں لیکن باڈی کوئی ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کر رہی لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ اس ایکسرسائز کے طور پر اس کو اوپر لائیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ کو اسی طرح سے یعنی یہاں تک اس کی پوزیشن چینج کریں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس پوزیشن پہ لے آئے ہیں پھر اس سے ٹھیک ہے پھر اور ان کا ورک جو ہوگا وہ ایلونگ ورٹیکل ایکسیز ہوگا یعنی اوپر اور نیچے کی ڈریکشن لیکن ہوریزنٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ زیرو ورک جو ہے وہ ڈن کر رہے ہیں زیرو جولز میں ورک دن کر رہے ہیں سٹوڈینٹس ہم اس سے پچھلے لیکچر میں ورک پہ بات کر رہے تھے کہ ورک بیسیکلی جو ہے وہ ایک اماؤنٹ آف انرجی ہوتی ہے جو کہ ایک فورس ٹرانسفر کرتی ہے ایک باڈی میں یعنی اگر جیسے ایک بلوک ریسٹ پوزیشن پہ اور میں اس پہ ایک فورس لگاتا ہوں تو اس فورس سے بلوک ایک ڈسپلیسمنٹ کور کرتا ہے تو وہ جو فورس ٹائم ڈسپلیسمنٹ کا جو پروڈکٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس جو کہ جولز میں ہم اسے میر کرتے ہیں یا نیوٹن میٹر میں میر کرتے ہیں یہ ورک کہلاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک سکیلر کونٹی ہے اب ہم نے دیکھا تھا کہ پھر ون جول جو ہے وہ کتنی اماؤنٹ کا ورک ہوتا ہے یعنی کتنی انرجی کو کہا جاتا ون جول کہ بیسیکلی جب ہم ون نیوٹن کی بات کرتے ہیں کہ ون نیوٹن فورس کسی باڈی پر اپلائے اور وہ ون میٹر کا اس میں جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس کراتے ہیں تو ہم کہیں کہ اس باڈی نے ون جول اس میں انرجی تھی اور اس نے اس انرجی کے اندر رہتے ہوئے یہ ورک کیا ٹھیک ہے یعنی یہ بات ہمیں جب سمجھ میں آئی پھر ہم نے دو تین اور اگزیمپلز یہاں پر ڈسکس کی تھی یعنی ایک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے کہ ایک پرسن جو کہ اپنے سر پر کوئی سامان لات کے لے جا رہا ہے تو فیزکس کے حالے سے یہ ورک نہیں کر رہا یعنی اس لیے کہ جو یہ فورس لگا رہا ہے اس سامان کے اوپر وہ اس کی ڈیریکشن اپورڈ ہے یعنی رییکشن کے طور پر جو ایک رییکشن فورس ہوتی بیلنس کرنے والی فورس جو کہ ویٹ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہوتا ہے اور جبکہ پرسن جو جو ڈسپلیسمنٹ کی ڈیریکشن ہے وہ اس کے پرپینڈی کولر ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر زیرو جاؤل ورک یہ ڈن کر رہا ہے اسی طرح یہ ایک ویٹ لفٹر جو ہے جو کہ ایک ویٹ کو اٹھائے وے ایک جو اس طرح سے دم بیل ہوتی ہے اس کو اٹھائے وے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ورک نہیں کر رہا فیزکس کے حوالے سے اگر یہ ایک ہی جگہ پر اس کو اس طرح سے ہولڈ کی ہوئے تو یہ ورک نہیں کر رہا اب اس طرح سے ہم نے مزید دیکھا ورک میں کہ ہمارے پاس اگر ایک پرسن جو ہے وہ اس طرح سے ایک ایک چلے میں یہاں پر ایک پلین سرفیس بناتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بلوک رکھا میں نے اس طرح سے اور اس بلوک کو میں فرض کریں یہاں سے ایک دھاگے سے یا رسی سے باندھ دیتا ہوں اور اس کو میں آگے کی طرف کھینچ رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اب کیا میں اس پر ورک کر رہا ہوں اب میرا یہ کوسچن ہے یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میری جو فورس ہے نہ تو یہ باڈی جو ہے فورس کی ایکزیکٹ ڈیریکشن میں موف نہیں کر رہی یعنی چلے فورس اگر میں پیچھے کی طرف لگا رہا ہوں یہ باڈی موف کر رہی ہے لیکن جو فورس ہے وہ اگزیکٹ جو ہے وہ ہوریزنٹل ایکسز کے الانگ نہیں لگ رہی ٹھیک ہے تھوڑی سی اس میں ایک انگل بن رہا ہے ایک انکلینیشن ہے جسے میں ٹھٹا کہہ دیتا ہوں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ جو فورس ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باڈی کو فورس کی ڈیریکشن میں اس طرح سے آنا چاہیے تھا یعنی میرے ہاتھ کی طرف اس سے اوپر کی طرف آنا چاہیے تھا لیکن یہ ایسا نہیں آرہی ہے زمین پر ریٹی بھی آرہی ہے یعنی ورک ڈن ہو رہا ہے لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچوال کتنی انرجی جو ہے وہ یہ اس بلوک کے اندر آرہی جو کہ اس کو لانگ ایکس ایکسز یہ ورک ڈن کرنے پر مجبور کر رہی ہے یا اس کو یہ ورڈ ڈن کر آرہی ہے اب فرس کریں کہ اس بلوک پہ جو فورس ہم اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں sitischhofuجن نہ پڑھ pernah اللہ، اب میں، چونکہ ہم جانتے ہے force جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک ویقترق قونٹی اور یاکٹر قونٹی میں اس میں ڈریکشن کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مگنیٹوڈ، جو کہ ینٹ کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کیا ہיתا دیریکشن بھی ہوتی ہے یہ ہمارے پر وائے ایس زیادہ مکنی، فرس کریں ٹھیک ہے، یہ وائے پرائیم آجے گی، یہاں پر ایکس پرائیم اور یہ ہمارے پاس x-axis ہے اور یہ origin ہے یعنی یہ وہ point جہاں پہ force apply ہو رہی ہے اور یہ force کی magnitude ہے اور یہ اس کی direction ہے یہ vector یعنی vector graphically میں اس کو سمجھا رہا ہوں vector form میں اب یہ force ہے جی اب ہم دیکھیں تو اس نے along x-axis یا یہ force کتنا angle بنا رہی ہے جی theta اور اگر میں اس کے components کو یہاں پہ resolve کر دوں تو head to tear rule کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہاں پہ apply ہوتا ہے اس طرح سے کہ اگر اس point سے اس p point سے mandicula throw کرتا ہوں x-axis پہ جو کہ اسے m point پہ آکے hit کرتا ہے تو یہ جو origin سے لے کر m تک کا یہ جو فاصلہ ہے یہ جو magnitude ہے اگر یہاں پہ میں direction بھی show کر دوں تو یہ ایک vector بن گیا اور یہ اس force f کا x-component کہلائے گا ٹھیک ہے جبکہ چونکہ ایک vector quantity میں اس کے پر ایک vector کی طرح سے ایک arrow بھی show کر رہا ہوں اور اس طرح اگر اسی force کا اگر میں y-component دیکھوں جو کہ اس طرح سے head to tail rule کے ساتھ اس کا جو y-component اس force کا وہ first vector کے head کے ساتھ جوائن ہے اور یہ اس سے resultant میں ہمیں یہ force مر رہی ہے جو کہ وہ بندہ apply کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے جو net force apply ہو رہی ہے اور وہ body move کر رہی ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ force کتنا work done کر سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی اب اس کے لیے ہم یہاں سے جب resolve کرتے ہیں components میں کسی vector کو کسی force کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک right angle triangle بن رہی ہے جس پہ کہ ہم پھر trigonometric ratios apply کر سکتے ہیں یعنی وہ side جو کہ right angle کے سامنے ہوتی ہے یہ ہمیں پاس hypertenous side ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو کہ observational angle کے سامنے theta کے سامنے side ہوتی ہے اسے ہم perpendicular یا opposite side کہتے ہیں جبکہ angle کے ساتھ adjacent side ہوتی اسے ہم base کہتے ہیں یہ ہمیں پاس آگئی ہے اب ہم دیکھیں تو ہمیں پاس ایک نیمونک تھا جی some people have ٹھیک ہے یعنی sine some سے sine theta ہم بنائیں گے people سے ہم perpendicular اور have سے ہم بنا دیں گے hypertenous h4 hypertenous ٹھیک ہے تو sine theta is equal to آجے گا perpendicular side جو کہ y component of force ہے جبکہ divided by hypertenous side جو وہ f vector ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ ان کی magnitude form میں بات کروں تو مجھے اگر اس f y vector کی magnitude میں لینی ہو تو f y as it is رہے گا یہ f ادھر آ کر sine theta سے multiply ہو جائے گا f times sine theta یہ وہ force ہوگی جو کہ along y axis apply ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری body along x axis move کر رہی ہے اس کا مطلب اس کا work done ہوگا along y axis 0 جبکہ یہ force اتنے نیوٹن جتنی بھی ہوئی ہے ہمیں جب بھی کسی zero سے کسی number کو multiply کرتے ہیں تو ہمارا magnitude آتا ہے resultant کا 0 آ جاتا ہے اس کا ہوتا ہے long y axis body 0 work done کر رہی ہے لیکن long x axis کتنا کر رہی ہے اب اگر ہمیں اسے cover کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے cos theta یعنی sign of theta اس کا بھی ایک nemonic تھا some people have curly brown hair c for curly cos theta brown base آجے گا over hyperteneuse side یعنی here تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس cos theta base side اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس fx ہے یعنی اس force x component میں اس کی magnitude form لے رہا ہوں اور hyperteneuse جب f ہے تو یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے f cos theta equal to x component of force آجے گی یعنی اگر force 30 newton ہم apply رہے تھے object کے اوپر یا 60 newton apply رہے تھے ٹھیک ہے چلے میں 45 degree 45 degree اگر angle بن رہا تھا اور جو force ہم apply کر رہے تھے وہ 50 newton تھی ٹھیک ہے object کے اوپر force apply رہے تھے تو اس کا x component کتنا بن جائے گا یعنی force کی magnitude to 50 ہے ٹھیک ہے اس کو multiply کر دیں گے cos 45 degree سے جس کی value آپ جانتے 1 over root 2 ہے 1 by square root 2 ٹھیک ہے تو divided a position سے جب میں اس move کراتا ہوا یہاں تک لائی ہوں ٹھیک ہے اپنے اس position تک لے آیا ہوں اور میں سا گے شفٹ ہو گیا ہوں یہ فاصلہ فرس کہ displacement cover ہوا 2 meters کا ہے تو work done کیا ہوگا x axis ہوگا x component of force اس کو multiply کر دیں displacement along x axis ٹھیک اسے میں x لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 50 over square root of 2 multiply by 2 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ unit لکھ دیں گے newton meter یا joules تو یہ آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں numerically دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی energy joules میں دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ نے دیکھا کہ work done وہ angle پہ کسی سے depend کرتا ہے یعنی اگر ہمارا motion جو ہے وہ force کے اگر perpendicular ہوگا تو پھر perpendicular direction میں work done 0 ہوگا ٹھیک ہے چونکہ force اور displacement ان کی same direction نہیں ہے لیکن اگر same direction میں ہوگا تو پھر work done ہوگا اور اس کو میر بھی کر سکتے ہیں